ہے رمان رہیم آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والے جو پاسپورٹ ڈیبازٹ ہوتا آپ شرک اندر اس کا مطلب کیا ہے اور یہ پیسہ جو پاسپورٹ ڈیبازٹ میں کچھ پیسہ رہ جاتے ہیں یہ پیسہ آتا کہاں سے اس کو مطلب کیا ہے بہت سے بھائی لوگ اس میں ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں کچھ کومیٹس ہیں کچھ سوال لوگوں کے ایڈ کر دو شاید آپ کو زیادہ اچھا ہو جائے بہت سے بھائی لوگ نے مجھ سے بھائی یہ پاسپورٹ ڈیبازٹ کے اندر پیسہ کہاں تھے میرے پاسپورٹ فائن تو نہیں آگیا میرا پاسپورٹ ختم ہونے والا ہے کیا یا میرا پاسپورٹ میں کچھ پرابلم تو نہیں ہو پاسپورٹ آخر آیا کہاں سے پیسہ رےال آیا کہاں سے آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا آپ جب اپنا اپنی اپھر اپن کرتے ہیں اپلیکیشن ٹھیک ہے ویب سائیڈ نہیں اپلیکیشن جب اپنی 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 کرتے ہیں تو وہاں پاسپورٹ لکھا رہے تھا جب آپ پاسپورٹ پہ جائے گا تو آپ کے پاسپورٹ کے ایکسپائری پاسپورٹ کی walidity آپ کا پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے پاسپورٹ کہاں سے بنا ہو ہوتا ہے اوپر میں آپ کو لکھا ہوتا ہے پاسپورٹ deposit میں پیسہ ہوتا ہے زیرو زیرو ہوتا ہے کچھ لوگوں کا دو سو آ جاتا ہے کسی کا چھ سو آ جاتا ہے کسی کا ساڑے چھ سو آ جاتا ہے کسی کے دوبارہ تیرہ سو ریال بھی آ جاتا ہے یہ پیسہ آتا کہاں سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ کے اپشر میں پاسپورٹ ڈیپوزٹ میں اگر آپ کا پیسہ اگر اس میں پیسہ جمع ہے تو وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے وہ پیسے سے نہ تو آپ نکال سکتے ہو نہیں اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو وہ پیسہ ہمارے کفل کا ہوتا ہے اس کے بارے مطلب ہم ڈیمو آپ کو دے دے اور کچھ ایکسپلیشن کر دے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آجے گی سب سے پہلے فور اگزامپل آپ اپنے بینک میں فور اگزامپل آپ اپنے بینک میں یہاں سے پیسہ بھیجے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کسی بھی کنٹر میں آپ نے یہاں سے بھیجا پندرہ ہزار روپیہ وہاں آپ کی فیملی نے کسی نے وہاں سے دس ہزار نکالا دس ہزار نکالا تو وہ اندر کتنا رہ گیا پانچ ہزار سے موسی طرح ہے اپشر کے اندر جو پاسپورٹ ڈیوزٹ کا مطلب ہوتا ہے ہمارا کفیل ہمارا اکامہ بناتا ہے اکامہ کی فی جو ہوتی دس ہزار بھی ہوتی نو ہزار بھی ہوتی بارہ ہزار بھی ہوتی تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اپنا اکامہ خود سے رنویل کیسے کر سکتے اس پر ڈیٹیلز میں ہم بات کریں مجھے کاریب دو سال پہلے کہ اکامہ آپ خود سے کیسے رنویل کرسکتے ہیں آن لائن اس پر ہم ڈیٹیلز میں آخر میں بات کریں گے تو آکامہ جو ہے تین مہینہ چھ مہینہ نو مہینہ بارا مہینے کا اکامہ بنتے ہیں ک ludzie میں اپنا پیسہ ڈال دیا اپنے ایک ایک ہموڑی پیسہ کیا آپ کا کسید ہموڑھ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا کامے کا Hierly ڈس ہزار ریال ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے اس نے آپ کے اکاون میں آپ کے شر میں اس نے پانچ ہزار ریال ڈال دیا اس نے اب جو اکامہ کیا اس نے مس Caکر بنایا تین مہینے میں کبنایا تین مہینے اکامہال فور اگزامپل تین ہزار ریال ہوا باقی کا بچ گیا دو ہزار تو وہاں آپ کو دو ہزار شو کرے گا وہ پیسہ کفل کا اگر کفل چاہے تو اس کے اندر ہزار ریال اور ڈال کے آپ کا تین مہینے کا کامہ اور رینول کر سکتا ہے کفل چاہے تو اس پیسے کو ہی ریفنڈنگ کا آپشن ہوتا ہے وہاں ریفنڈنگ پر کفل کلک کرے گا اس کا پیسہ اس کے ایک آنڈ میں چلا جگہا یعنی پیسے سے آپ کوئی لینے دینے اس پیسے کے بس اتنا ہی مطلب ہے کہ آپ کے کفل نے آپ کا کامہ بنایا تھا اس نے مہاں زیادہ پیسہ سب میٹ کیا اس نے آپ کامہ بنایا تین مہینے کا چھے مہینے کا سال کا بنایا اس نے پیسہ زیادہ ڈال دیا تھا جس کے بعد وہ پیسہ ڈیبوزٹ ہو گیا اب وہ چاہے کفل نیکٹ ٹائم کیلئے اسی پیسے اور پیسہ ڈال کے آپ کا کامہ بنا سکتا ہے چاہے تو اپنےları نیکٹ کر سکتا ہے چاہے تو اس ب.♪ کر سکتا ہے نیک آئیوں اگٹ اس کے بعد میں سمجھ میں آگیا کہ کہ ڈیبوزٹ جمعہ کیا ہے اس کے اندر پیسہ کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے ساری کیزے بات کریں گا آکامہ جو آنلائن ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں اور کون لوگ کر سکتے ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ میں نے دو سال پہلے اس پر بچکین کر سکتے تو کون کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات imminent بہت کرتے ہیں کر سکتے ہو جیسے بہت سارے یہاں سو دیرے میں لوگ اپنے سنوگا ازاد ویزے پہ ہیں خود کا ویزا خرید کریں تو ہم لوگ اپنا ویزا تو ہم لوگ اپنا اکامہ رینوول کر سکتے ہیں بہت سیمپل پورٹ سے اپنے بینک ایک آنڈ میں جانا ہے اپ ڈیٹ اکامے کا اپشن میں جانا وہاں رینوول اکامہ آتا رینوول اکامے میں جائیے گے وہاں آپ اپنا اکامہ ایک مہینہ دو تین مہینہ چھے مہینہ نو مہینہ بارہ مہینہ کتنے مہینہ آپ کو اکامہ رینوول کرنا ہے سیلکٹ کیجئے گا پیمیٹ کا میٹھر آپ ڈالیے گا اوٹی پی وغیرہ ڈالامہ رینوول ہو جائے گا اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو پیمیٹ جو ہے ڈیبوزٹ آپ کے اکامے جمع ہو جائے گی آپ سے چاہتی ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کے آئی ہوپ اکامہ رینوول کے اوپر کتنے بھی آپ کے سوال تھے سارے کلیر ہو گئے ہیں اکامہ کیس ڈیبوزٹ پاسپورٹ ڈیبوزٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگئے ایسی انفرمیشن لیٹس انفرمیشن دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بھولیے کہ آپ لوگ سون تو لیتے ہیں بھول جاتے ہیں ایک چھوٹا سا بٹن ہے جسے آپ کو پریس کرنا ہے ایک چھوٹا سا بٹن ہے جسے آپ کو پریس کرنا ہے بیل جیسے ہم انفرمیٹک ویڈیو سبمیٹ کریں گے سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو جائے گا اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں دیکھنا ہو تو بعد میں دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہمارے ہمارے ہمت تھوڑی بڑھ جاتے ہی کہ ہم آپ لوگ کے لیے اور امپورٹر اور اچھے اچھی ویڈیوز اور اچھے اچھی انفرمیشن نکال کے لے کے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں لوگ ہم لوگوں کے لیے اور اچھا کام کرنا چاہیے دماغ میں یہ بات اور سیٹ ہو جاتی اور طاقت آ جاتی ہے کہ ہم کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم کو لوگوں کے لیے اور اچھا کام کرنا چاہیے دعا میاد رکھیں گے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا